آپ لوگ دیکھیں بہو ایکسپریس اور میں ہوں رہو الکتری پانچ گز 2019 سے لے کر ابھی تک کتری اور کرنی میں کتنا انتر ہے کیا کیا وعدے جمع کشمیر کی عوام کے ساتھ کیے گے پچاس زار نوکریاں ٹول ٹیکس کو اکھار کر فینگ دیں گے بہت سے مددے ایسے ہیں جو پانچ گز سے لے کر ابھی تک جمع کشمیر میں حلچل مچا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں عام جنتہ سفر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہمارے ساتھ انسی کے سینئر لیڈر دویندہ سنگھ نانا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں صرف پانچ گز سے لے کر ابھی تک جو کچھ بھی جمع کشمیر میں بیتا ہے کس نظریے سے آپ دیکھتے ہیں جمع کشمیر عوام کے ساتھ جو وعدے کیے گے جو کتنی تھی اور کرنی میں کتنا فرقہ پر لگتا ہے دیکھئے میں اگر سارے کے سارے گھٹنا کرم کا جائزہ لوں تو ایک لمبی داستان لکھی جا سکتی ہے لیکن بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمع کشمیر کے نوجوان جو ہیں ان کو آپ نے ایک ناومیدی کے کٹہرے پر خڑا کر دیا خواہ وہ نوکنی ہیں ہوں خواہ ان کی ریگلرائزیشن ہو سارو دو سو دو تھا اس کے بارے میں آپ نے وعدے کیے کچھ نہیں ہوا جو خواہ وہ مکمل نہیں ہوا سارو ٹوینٹی فور کے بچی ہیں اور بچے جو ہیں وہ دھرنے میں بیٹھے ہیں وہ ٹرینڈ پیرامیڈکس ہیں ان کو ریگلرائز تو دور کرنا ان کو نوکری سے نکالا گیا کووڈ کے چلتے ہوئے اس کے علاوہ آپ اگر غیبرے کھیل غیبرے تعلیم غیبرے زراعت غیبرے جنگلات غیبرے تعلیم کے بچوں کو دیکھیں وہ بدحالی کے عالم میں ہیں اور اس کے علاوہ ساٹھ ہزار جو ڈیلی ویجر ہیں جن کا سارا بائیومیٹرک بھی کیا گیا ہے اور سب کچھ کیا گیا ہے وہ بھی ایک بالکل خالی کے خالی بیٹھے ہیں تو اس سارے گھٹنا کرم کو اگر آپ دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جمہو کشمیر کے نوجوان کو وعدے کر کے سنہرے سپنے دخوا کے پچھلے پانچ سال میں جب تین سال بی جے پی کی اور پی ڈی پی کی نوکری گورنمنٹ رہی اور اس کے بعد دو سال کا سنٹرل رول ہو چکا ہے ان کو نا امیدی کے علاوہ کچھ نہیں ملا آپ پچاسزار نوکریوں کی بات کر رہے ہیں ایک نوکری پانچ سال میں نہیں ملی اور جو اس کے اوپر ظلم جو دو میسائل کا ان پہ آیا ہے ایک کروڑ تیز لاکھ جو ستائی نواسی ہیں جمہو کشمیر کے ان سے یہ کہا گیا کہ آپ جا کے پھر شہدت دیجئے کہ آپ یہاں کے رہنے والے ہیں اکثر انہوں نے کیا گناہ کیا ہے وہ یہاں کے ستائی واسی ہیں اور بھارت کے ناغرک ہیں ان کو کہا ہے کہ تسیلدار کے دروازے کے بعد کھڑے ہو کے دوبارہ اپنا دو میسائل بنوائی ہے یہ کہنا آسان ہے کہ نہیں نہیں وہ تو آن لائن بن جائے گا یہاں ٹو جی بھی اتنی چلتا ہے دھنگ سے لیکن آن لائن چلی ہے شاید شہر میں کچھ لوگ بنوالیں گے لیکن جو لوگ بھلیسہ میں ہیں گندو میں ہیں جو پوگل پرستان میں ہیں جو مرمت میں ہیں جو کاستی گڑھ میں ہیں جو گول گلاب گڑھ کی چڑھائیوں پہ ہیں جو سبزیاں گگریاں میں بیٹھے ہوئے ہیں پنچ میں یا جو کیرن کرنا پاڑر گوریس تنگ دھار میں بیٹھے ہیں وہ کہاں زمین پہ آکے تو اپنے تحصیل دار کے پاس جائیں گا تحصیل دار بھی بیزی ہیں آج کل تو یہ مجھے لگتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ان لڑکوں کا کوئی مستقبل مضبوط کرنے کے ان کا اتصال ہوا رویندر رانا جی کی بات کریں جو بھاچپا کے پردیش اکدکش ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے چٹھی لکھ دی گئی ہے نتین گڑگری جی کو اور تول پلازا کو اکھار کر فینکیں گے مندینوں کا شہر کو اب سوشل میڈیا پر اس طریقے سے ٹرول کیا جا رہا ہے کہ یہ مندینوں کا شہر تو ہے ہی ہے ساتھ میں تول پلازا کو شہر ہے تو ایک طرف کتھنی اور کرنی میں کتنا انتر دکھتا ہے بہت سے وعدے جو یہاں کی جنتہ کے ساتھ کیے بہت سے لبھاو نے وعدے جو ان کے ساتھ کیے لیکن جب گرونڈ ریالٹی کی بات آئی تو کہیں نہ کہیں وہ وعدے جو ہیں جھوٹھے ثابت ہوئے اس طرح جنتہ بھی جواب مانگنا چاہتی ہے چاہے وہ سوشل میڈیا کے مادیم سے چاہے پوچھ کے لیکن جنتہ جائے تو جائے کہاں ہے ناؤمیدی سب سے خطرناک سی چیز ہے اور اس محول میں جو ناؤمیدی لوگوں میں چھا رہی ہے وہ بہت ایک خطرناک چیز اور میں سمجھتا ہوں کہ باجپا کو اور سرکار کو فوری طور پر اس ناؤمیدی کی طرح دھیان دینا چاہیے اور کسی بھی قسم کی لاپروائی سندھرم میں نہیں کرنی چاہیے رویندر رہنا جی نے کیا کہا نہیں کہا وہ میرے بھائی دوست ہیں میں ان کے کتھنی پر کوئی ٹپنی نہیں کروں گا اچھا نہیں لگتا ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اڈوائزر بصیر خان صاحب نے سرنگر میں ایک طول پلادہ لگایا تو انہوں نے کہہ دیا کہ بیس کلومیٹر کے دائرے میں کوئی ٹول نہیں لگے گا اور جمہو میں جب بند میں ٹول پلازا کا قائم کیا گیا تو ہمیں دو دن بھو خرطار رکھنی پڑی تو پھر جا کے نگروٹا کانسٹیچنسی کے لوگوں کو رہت ملی اور اب وہ بھی رہت نہیں ہے تو اگر وہاں پہ بیس کلومیٹر تک رہت ہے تو یہاں بیس کلومیٹر کے ریڈیس میں رہت کیوں نہیں ہے کشمیر میں آپ بیس کلومیٹر تک رہا دے رہے ہیں یہاں آپ درددر تول پلازا لگا رہے ہیں اور منصفل لیمٹ کے اندر گریٹر جمہو جو ہے وہ اب یہاں سے سوچینی تک چلا گیا ویجے پور کے آگے چلا گیا وہاں نندنی تک چلا گیا ہے یہاں خنور تک چلا گیا ہے آپ نے منصفل لیمٹ اور گریٹر جمہو کے اندر اتنے تول لگایا کہ اگر آپ نے اپنے رشتہ دار کو ملنے شہر کے دوسرے کونے جانا تو آپ نے تول دے کے جانا اور تول دے کے آنا ہے یہ کہیں نہیں ہوتا انسی آر میں بھی ڈلی میں جہاں تول لگا ہے تو آپ کو گڑگاؤں جانا تو تول لگے گا آپ کو نائیڈا جانا تو تول لگے گا لیکن یہاں تو گلی سے گلی میں نکل کے تول لگ گیا ہے میں سمجھتا ہوں گیر قانونی طریقے سے یہ کیا گیا ہے خوری طور پر ان کو یہ تول پلازا ہٹانے چاہیے جب نگروٹا میں بند میں لگا تھا تو ہم نے بڑا شور ڈالا وہاں ساتھی تھے نندہ صاحب جو باجپا کے ایم ایل اے تھے ان سے بھی کہا وہ آئے نہیں کیونکہ وہ منتری تھے جوگو کشور جی میمبر پارلیمنٹ سے ان سے بھی کہا یہ بھی نہیں آئے لیکن ہم نے دو دن تھر نہ دیا ہم نے کہا یہ غلط ہے اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ کم سے کم نگروٹا کے لوگوں کو رہات ملی نگروٹا کا انسیجنسی لیکن ماتا بیشنو دیوی کو جو یاترو جاتا ہے اس کو ٹول ہے چنینی کے آگے ٹول کوئی نہیں ہے یہ غلط ہے اس سے لوگوں میں روش بڑھتا ہے اور جو طاقتیں اس روش کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں ان کو ہم مضبوط کرتے ہیں صاحب کانگریس کی بات کرے پچھلے ایک ہفتے سے لگاتار پٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں لے کر روش وقت کر رہی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے جو کچھ مہینے نکلے کوویڈ نائنٹین کی بات کریں پانچ گس کے بعد جو مہینے نکلے اوپوزیشن کی طرف سے بہت سے مددے تو ہیں جو جنتہ سفر کر رہی ہے آواز اٹھانے کے لیے اگر کوئی نیتا سامنے آتا ہے تو ان کو ڈیٹینشن میں رکھا جاتا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے وہ ہو گیا ڈیٹینشن ختم ہو گیا وہ مسئلہ ٹھیک ہے وہ پولٹیکل ایک چیز ہے ڈیٹینشن ہوتی ہے سیاست میں ڈیٹینشن بھی چلتی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے پولٹیکل ڈیٹینشن بھی ہوتی ہیں اس پہ کوئی گلہ نہیں کرنا ہوتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں ڈیٹینشن کا کوئی ایشو نہیں ہے سیاست اپنی چلتی رہے گی یہ بیٹل آف آئیڈیاز ہے ہم اپنی بات کہیں گے وہ اپنی بات کہیں گے فیصلہ لوگ کریں گے ڈیٹینشن کرنے سے جمہوریت محضبوط نہیں ہوتی ڈیٹینشنوں سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے جمہوریت میں ایک رولنگ پارٹی ہے ایک اپوزیشن ہے دونوں جب چلیں تو پھر بات بنتی ہے لیکن کچھ مددیں ہیں جن پہ جمہوریت میں گورمنٹ کے ساتھ اپوزیشن کو بھی چلنا چاہیے جیسے کووڈ کا معاملہ یہ مہاماری اس میں سب کی ذمہواری بنتی ہے اس میں کوئی یہ نہیں ہے جو آپ نے کووڈ کا ذکر کیا اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ سرکاری ہے ہر ایک آدمی کی ذمہواری ہے کہ اس وقت سرکار کے دکھائے ہوئے راستے پہ چل کر کووڈ کی مہاماری سے لڑے چائنا کا مسئلہ ہے جس وقت کوئی پرہیری بھارت دیش کی طرف آنکھ اٹھائے گا بھارت ایک ہو جائے گا باقی ہمارے اندرونی معاملے اس میں لگ رہیں گے سر ڈی لیمٹیشن کو لے کے آپ کا کیا کہنا ہے ڈی لیمٹیشن کمیشن انہوں نے بنائی ہے لیکن جو جو ڈی لیمٹیشن کمیشن نے کرنا ہے اس پہ انہوں نے سارا اعلان کر دیا یہ یہ کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ڈی لیمٹیشن کمیشن کی کریڈی بلٹی پہ ایک سوالیہ نشان لگا دیا ہے یہ کہہ کے کہ یہ ریزرور کریں گے یہ ڈی ریزرور کریں گے اس سے سوالیہ نشان لگ گیا ہے ڈی لیمٹیشن کمیشن ان کی سرکار ہے یہ جو مرضی کرنا چاہیں کروائیں لیکن اعلان کر کے انہوں نے بیچارے ڈی لیمٹیشن کمیشن کو خراب کر دیا تو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں اس میں میں سمجھتا ہوں ان کی کم اقلی کا ہے کہ ڈلی سے لے کے یہاں تک سب ہی نے بیان دے دیئے کہ ڈی لیمٹیشن کیا کرنی ہے کونسی توڑنی ہے کونسی رکھنی ہے کونسی جوڑنی ہے کونسی کرنی یہ باتیں کانگرس بھی یہی کرتی تھی لیکن فرق یہ تھا کانگرس بھی یہی کرتی تھی ایک آخری سوال آپ سے پانچ اگرس 2019 سے لے کر ابھی تک جمع کشمیر کے واسی جو ہیں فورجی سے محروم ہیں ڈیجٹل انڈیا ڈیجٹل پڑھائیاں اور کوویڈ نائنٹنگ چلتے اس سامنے تو بہت ضروری ہیں بچوں کا پڑھنا اور جو ٹو جی میں فار فلانگ زہریہ میں تو کئی موبائل نیٹورک بھی نہیں آتے ٹو جی چلنا تو بہت دور کی بات ہے کب تک محروم رہے گا جمع کشمیر فورجی سے جہاں پر 26 جنری میں توجی چلا دیا گیا تھا لیکن فورجی سے ابھی بھی محروم ہے جمع کشمیر اس سوال کا جواب یا تو ترکوٹا نگر کے بی جے پی کے ہیڈکوارٹر سے آپ کو مل سکتا ہے یا ڈلی میں نارت بلاک یا ساؤت بلاک سے مل سکتا ہے میں یہ جواب نہیں دے سکتا کہ میں کون ہوں اس بات کا فیصلہ کرنے کب کھولے گا میں تو یہی کہہ سکتا ہوں آپ کے مارجن سے کھول دیجئے شکریہ 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 تو ہمارے ساتھ انسی کے دیکھنے سنیترہ دومیندر سنگھ رانا جی موجود تھے اور تمام اددوں کو لے کر انہیں بڑی باریکی سے بات کی اور یہ کہا بھی کہ فورجی کو لے کر اگر آپ نے یہ سوال پوچھنا ہے تو یہ تمام جنتہ بھی سوال پوچھ رہی ہے تو بی جے پی کے آفیس میں جا کے پوچھئے کہ کب تک اور کیسے چلے گا فورجی آپ جو ڈرے بہت سکت سے ڈرے بہرکی ساتھ راول گھتری بہوائی ساش کے لیے